موسیقی کو سوچنا ہے کہ آپ کے سلامی بلے باز پیدار کے اندر بھیجئے شکریہ 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 تو چلتے میدان کے اندر آج کی اس بار دیکھا جات کی یہ چھڑی رہتے تو کل ساتھ بھی رہتے اور کل کالے کا کرتن ہی تو تمام درشکوں کا ہر دیکھ ہر دیکھ ساگت سارا جاہ اسی کا ہے جو مسکرانہ جانتا ہے روشنی بھی اسی کی ہے جو شمع جلانہ جانتا ہے ہر جگہ مندیر مجید گردار ہے لیکن ایشور تو اسی کہا ہے جو سیر چھکانہ جانتا ہے کھٹا ہے توس جیت نگباد بیلولی ٹیم پہلے گین باجی کرنے کا پیس لاکی اور بلے باجی کرنے کے لئے نوتا دیا نانگاو ٹیم کو نانگاو ٹیم کے سلامی بلے باج پارے کا آگاز کرنے کے لئے ٹیم کو پھینکا اور پہلی اس بارے کا جائے گین ڈاٹ چلی گئی ٹیم کا سکور ایک نانگاو پنام بیلولی کی بیج مقابلہ ایک بار پھر سے دیکھئے کیا بیترین گین باجی چر رہی ہے آج بھی جلوہ ہوئی ہے آج بھی ہمت ہوئی ہے بیلولی ٹیم نے مجھے لگتا ہے شمبر پارتوشک حاصل کیا تو اب ستینا رنگ کی پوچھا ہو جیت کی ایسے ہی کسی کہ ہمت چلچو ورچے ہو لے میں فائنل مہارچو کے دیکھئے آج بھی ہمت ہوئی ہے سامنے ٹیم بھی تگڑی ہے ہی اس بارے کا نانگاو ٹیم آپس میں ایک دوسری خوبی جانتے ہیں لیکن ایک رن عرب کے کھیلی ہے اس بار گھوم کے کھیلنے کا پریاس کیا ہے سنگل جرون ملے گا لیکن لیک بھائی کے روپ میں اور ایک سنگل کے ساتھ سکور آگے جا چکا ہے دو را سیوداس وارگ مارے میں بولرین پی امپائر ستین کاکڑے جس کوئے لیک امپائر بڑے میں چھوٹے میں جوڑی ریوہ سیپ اے گھٹ کیا ہے اس کے ساتھ پہلا جھٹکا اور بھلے بھاج واپس جا رہے میرے اس سب سے دکھا جائے لپک لیا لپدک گلی کے شیطر میں کیاچ سنید جی تانڈل نے اور پہلا جھٹکا مل چکا ہے لگ بھدے کا جائے تو یہاں نانگاو ٹیم کو بھلے بھاج بیٹھے دکھاوٹ دتہ بھگت جس دتہ بھگت کا جیک رکھیا تھا کہ یہ خطرناک کھلاڑی دیکھی یہ کھلاڑی مہدان کے اندر کچھ نہیں کر سکیا کرکیڑ ہنچے دون سے بھرا ہوا کھیلے کرکیڑے بیدر رومانچ چک چھے لے گتی سیل کھیرے اور اسے کہتے ہیں کہ کھلاڑی جنٹلمنس کے میں یہ سجنوں کا کھیل یا کوئی آئی رہ گھئی رہ نہ تو کھاڑا کر کھینڈ لے سکتا بہت دینوں کے بعد ہمیں بھائی کے ساتھ سپرے بھیٹھ لیکن کہتے ہیں نا کی ہم جگری دوستے موگرا چاہے کتنا بھی دور ہو جائے اس کا خوشب آتا ہی اور اپنے آدمی چاہے میرے سے کتنے بھی دور ہو جائے اس کی مجھے خوشب آتی سو جائے خوٹلے سو جائے خوٹلے ونان باستمان ویرات کوھلی کی یہ جگہ ویسے نہانگاو کے اس سو جائے خوٹلے کی یہ جگہ اس کو رہ تو اس اور کی آخری گین شیش انتی مان جوردار پرار کرنے کا پریاس کیا تھا بہترین ویکر کیپنگ کا مظاہرہ پیش کیا اس کے ساتھ یہ پہلا اور ختم ہو چکا ہے پہلا شکن انتر نانگاو سنگا جی دھو سنگ کیا ہے تھی دون ایک گڑی بات دون ایک ہندوستان میں ایک ہنارہ بولا جائے سیرا مابید مادیا پرہ پرابو رام چندرہ پرابو رام چندرہ مکیش شیلٹ کر دیکھئے کہا گئے گوین کہا گئے ہکاس آئیں گے دیرے دیرے ماما کیا لائیا ہون پانمہ سالہ سبی کا ہر دیکھ ساغت ہے ہم ہاسی مزا کے ساتھ آئیں گے کیونکہ تھوڑا ہاسی بھی چاہیے ٹینشن دور کرنے کے لئے ہاسو سنیل جی تانڈی امپار کی بھومی کا بھی اور ایک بار پنچ کیا گئے کو کور کی شیطر میں سنگل جرور ملے گا اور سکور آگے جا چکا ہے تین رن یہ کی نارا جائز ایرام جائز ایرام دیش میں قدموں کا بہترین پر یوگ ہوا میں شاڈ ایکشٹر کور کے اپن لیا کیا آج اور اسی کے ساتھ دوسرا ویکیٹ بیکٹر دک آگا وٹ جا رہا ہے یہ شٹی سیہائے گا گاؤں میں نئے بلے بات جا رہے ہیں مانڈیا نے کیا اس کو پکڑا اور نئے بلے بات جا رہے ہیں روی دازگا ہی کر جیتو پانڈل کیے پوری گیا ہے جیتو گوندھل کیا ہے ان کا نام ہے نکیش پاتھی شیوہ پاتھی اور دتو گوندھلی بٹو گوندھلی نمشکار چلتے میدان کے اندر دو ویکیر میدان سے بار سکور ہے تین سمائے کے ساتھ چلیے سمائے کو دیکھیں گھڑیل لگا ہے یا پھل ٹاؤس گین میڈ بکٹ کی ایریا میں کیچٹ لیکن نہ پکڑ سکے دورن جرور ملیں گے اور دورنوں کے ساتھ نانگاؤ ٹیم کا سکور آگے پچرہ پچرہ منجو کے نیکسٹ میچ واوانج منام ورچے ہوڑے جانکہ جانکہ اس اور کی پچویں ڈیلیوری ہوگی سنینجی تانڈل اچھا ٹپا صحیح دیکھئے لیند کے اوپر گین کو پھینکا آئے کوئی رن نے اس گین کے اوپر شاندار گین بازی چل رہی ہے آخری بال شیش پچ رن ننگاؤ کا اسکور دو ویکٹ کے نقصان پہ ہوا میں کیا آج سنبھال کے یہ موکات سے گیا جان باز کر آپ نے کیا نہیں اور میں زیادہ تمہاری آلوشنا کرنے والا نہیں ویسا تو پورٹی پلس کا کھین کپی تگڑا ہے آج بھی پوری طرح سے اچھا آپ یوگدان دے رہے دون اور سمپلے لے دون شکان انتر ایتا آپ نانگاؤ سنگا جی دہو سانگا جی سات دون گلی باز سات اور ورنید بارا چندنچا کھل باک دیویش ککڑے آدھائی آنی ربیسیل کے آدھائی وینامتی کرتو کی ویاس پیٹ آوریا ہو تو تیسری اور لے کے گین بجا چکے میلولی کی طرف سے سوپان جی پاٹی سچن بھائی آپ سے کبھی کیا چھوٹی نہیں ابھی ابھی جانکاری ملی لیکن ہوتا ہے دین آلگ ہوتا ہے رات آلگ ہوتی ہے ٹائم آلگ ہوتا ہے جگہ آلگ ہوتا ہے تم نے جان پسکر جان پسکر کوئی بھی کھلاری نہیں چھوڑتا مجھے مالوں میں اس بار یاس کے الیک کھلاری کے ان کو اٹھانے جا رہے ہیں واہ کیا تھرو ہے جہاں بردست بانڈری لائن سے اس بار سے کہا جائے اس بار تھوڑا سا آگے جا کر انہیں درو گیا پرپیٹ ہوئی سے کہتے ہیں کھانا مجبوط ہی کھانا پہلا ابھی کیا ہوگئے چاہی نہیں بھی نہیں کھلاری کھاتے ہیں سو وہ اٹھے گئے تاکت چھل اسے کہتے ہیں سکس آمنا کھانا مجبوط ہی کھانا پہلا آئے سکورور آٹھ کے گھر میں رویدہ جگائی کر بیکتگت خیر دے میرے حساب سے چار پہ جنہوں نے پانچ گیندوں کا سامنا کیا کھٹوک کا بہترین پریوک کیا لانگ آپ کے اوپر گین چلی گئی پیٹر موچو دی ایک سنگل ملے گا گھرتروں اور ایک سنگل کے ساتھ سکور آگے جاتا ہے نو رجز بھائی آپ ڈیویڈ بون جیسے دیکھتے ہیں اسٹرہ کی ٹوپی بھی پہنے سیم سیم وہی ہی اور چھہرن کی سمبہ ہونا ہے کھلکل چمپا کھوئی سوی رمبا دیکھو پانل لمبا چکمارا کھمبا ٹھوک نہیں جائے کھرن جی کے بلے سے اس بار دیکھا چھکا آیا ہے سلامی بلے بات دیکھئے تو چھہرن کے ساتھ سکور بہنچا ہے پندلہ اس بار اس بار اس بار دیکھئے گلی کے اوپر سے کھلوائی شاٹ ڈیپ تھرمیل سیمہ نے کھمبار نمبر چار کیا بات ہے یا وہاں پھوکم ٹکچہ رہے دے رہا ہے دورست آئے سکور انیس ابھی آکرمک پویترہ لیا ہے اس بار دیکھا کیرن خوٹ لے نہیں مانو دیکھا بس ہوئے ایک ٹک ٹکو ٹکو کا کھین توڑ پھوڑ کیا مانو دیکھا 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 کیا تیرہ پہ کھین رہے مانو دیکھا کیا تیسرا بیکیر گرتا ہوا یعنان گاؤ ٹیم کا آخری پانچ گیندے شیش گرامست مانڈال کیا سپورٹ وڑوڑی دو ہوجاند چوپیس کھا ہوجان نووجان وہاں جے پھوٹی بلس بنا مورس دو ہوجان کپتان ٹاس کھرنے کے لیے آئیے گرنات گھرپڑے میدان کے اندر اور ایک بار پیسے اس بار یا کور پوائنٹ کے اوپر کھلا با شاٹ ایک چورایا دوسرے کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے کہ ترو کر آب آیا دو رنے کٹکیا دو رنوں کے ساتھ سکور آگے بائیس گیندے شیشے چار آخری ہو رہے سلاغ ہو رہے دیت ہو رہے انتیم ہو رہے شیوٹ سا ہو اور اس بار گلی میں اور یہ چکمہ دے گئے دیپ تھڑ مینسی ہمارے گا کبار چار رہ سنڈے بھائی تم کو نہیں جمتا آرہی یار بندو کیے تو گولی تو چھائی چھوڑیں گے کہیں سے کوئی آئے گے تمہارے پاس آئے گے بندو نہیں سکور چپیس ٹنٹی سکس آخری تین کین دے شیش ہے چپیس کو اس بار یہاں دیکھئے بیٹ کے رڈار بھی گئے نہ آئی تھی کارپیٹ کے جریے میٹ بھی گل کے اوپر اس بار خراب سے ترکشن ملیں گے اس کے اوپر دو تیسرا بگر دو رن ملیں گے اور دو رنوں کے ساتھ نانگاہو ٹیم کا سکور 28 ٹنٹی اٹ اٹھائیس کو ٹنٹی اٹ جہردار پہار کرنے کا پریاس اور میڈ آپ کے اوپر بھی گلتی ہوئی ہے لانگ آپ کے اوپر گین ایک کو کنوٹ دوسرے میں کیا دوسرا رن پورا یہ کیا ہو رہا ہے اور دو گست صاحب سکور آگے تیس اب تڑا سمجھانک سکور بننے جا رہا ہے آخری میرے ہی صاحب سے گیند شہیش اس انتی مور کی آخری گیند شہیش سچینڈو آٹھ بج کر تین منٹ ٹوس کے لیے ہم ووانجے کپتان اور ورچیولے کپتان کو وینتی کرتے آئیے بہت چیمار اور اسے کے ساتھ دارکن کے سماپتیم پہلے ایننگ ہوئی سماپت اور پہلے ایننگ میں نیرداری چار اور میں نانگاو ٹیم نے رن اکٹھا کیا ہے تیس اور جیتنے کے لیے بیلوگلی ٹیم کو چاہیے اکتیس چوبیس بول میں نیرداری چار شٹکا مدے نانگاو سنگان دھاواز امولے تیا تیس اور ویجائے سٹی بیلوگلی سنگالا اکتیس دوان چاہوان ٹیوڑے لائے ترپوڑیل میں تیسر اپنے بیٹ سٹی بیٹی سٹی ووانجے فورٹی پس ورچے ہو لے فورٹی پس دونی کیاپٹر لہا بینے تیسر اپنے ٹاوڑس سٹی آو ایک اور سمبج آتماد اپنی لگیس اپس تھی تھی بھائیجے بہوانجے ٹیم آ چکے ایسا سگنل مل چکا ہے لیکن ہم ورچے والے کپتان کو بھی سوچت کر رہے کہ آپ ترنت آئیے کیونکہ یہ نائٹ کی ٹورنامیٹ ہے اور اس سے پہلے جلدی مجھے لگتا ہے ہاتھ میں جس مکہ سرٹ کر ایک بجے ہی ختم ہو جائیں گے ایسا سنکیت ملا ہے اچھا ہو جائے گا اگر دو تین بج گئے تو سمجھ جائیے کٹا بدل گئے سمجھ آسمان کھا لیے اور دیکھئے کس طرح سے ہوگا آئیے سر چندرہ ساکشلا جیتنے کے لیے 31 رنو کا ٹارگیٹ ہے تھرٹی واندرن شاندار جاندار آجان جے گاؤدو ایکتا سپورٹ وڑاولی سرکرشنا شکشتاراں پاڑڑی ساماجیک بکاس منڈل آجیت گرامست منڈل جشک دوندار چوویس مدے زملے لے تمام پریشکانچ ہردی گردیک سوگت آج چی ہی ساوی نائٹ تچلیے مقابلہ سیگ رہے شروع کیجئے وینتی ہے اور دونوں سلامیں بلیواج بیلو لے کے میدان کے اندر جائیں اکتیس رن جیتنے کے لیے واونج بنام ورچ اوڑے دونوں کپتانوں کو ہم سچیت کر رہے ہیں کہ ٹاوس کرنے کے لیے تراند کومنٹ باک سے سم پھر کیجئے تھرٹی وان کا پیچھا کرنے کے لیے دونوں سلامیں بلیواج بیدان کے اندر جا رہے ہیں ہمارے ہنگوں کی سامنے نریج جی پارٹی لار ان کے ساتھیدار ہے رجی جگاہ کر نریج جی کوتھ کیاپٹن ہے میدان کے اندر ابھی جا رہے اکتیس کا پیچھا کرنے کے لیے اب نانگاو کو یہ میچ جیتنا ہے تو بکٹے اکھارنا پڑے گی بکٹ نکالنا پڑے گی بیلوالی کو یہ میچ جیتنا ہے تو ڈیپینڈ کرنا ہی پڑے گا انچتاؤں کا کھیل کرکٹ ہے در شیو سے نا پانوال تالو کا آدھیکشیا سماننیا پارش بھائی پاڑی لیا نا بنانتی کرتے ہیں کہ آپنا موکھے ویاس پٹا ہو رہے ہو اپلا ہمیں ہردک ہردک سوکت کرتے ہیں بین تین آنگا کپتان کو کی ڈیپارمنٹ آپ کا جلدی پرینڈنگ کا چالو کیجی آرے جیل ہی تو کل ڈیپارمنٹ آپ کو کیل کرکٹ ہے 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 اور چار رہنے ویلٹ رائے سچی میں ویلٹ رائے مارک بھی میں ہونے دیتا ہوں ساوکاس طولان سروان نی موٹھی ریس گے ہو نکا دیپک شاکے آدھائی ایانا ویلنتی اسے لیا پنامچہ ویاس پیٹا ہو لیا دیپک جی اپنا سی آمی ویلنتی کرتو ہے جاندی واد منڈل آبا رہے چار کے ساتھ خاتہ اوپن اور دوسری گھن آہ اسے کہتا ہے ٹیکنک واد نرج بھائی دیماغ سے کان چلاو یکتی کا استعمال کرو شکتی نہیں چلتی تب یکتی کا استعمال چترپتی شواجی مہارات جی نے کیا تھا ٹھوک دیجئے دیکھا جانا پر کا دھیرے سے انہوں نے اس بردے کا شٹیئر کیا اور گین کو نکالا دیپ ٹھائن مائن سی مہارے کا جبار نمبر آئے چار سکور آٹھ جوڑی کافی تگڑی ہے نانگاہوڈ کے کپتان نے کہی دیا بیلولی ٹیم کا پی جبردست ہے بیلولی کپتان نے کہی دیا نانگاہوڈ بھی ٹیم جبردست ہے دونوں ٹیموں کے بیچ کانڈ کے ٹکر کا مقابل آئے اس بار لوڈ پڑاوز گئے جب پڑاوز گئے گین کے اوپر ایک اور سکور نو یہ سورج بیرد کار گائیں پھو گئے اس کو دھونکے لاؤں لگانا لگانا چاہیے چکر کیا ہوتے کوئی چکر میں یہ لوگ خل جاتے ہیں تصمان نے روشی ماتل جیانا بھینندیا سے کہ آپ نے ہمچا منچا ریا روشی گندری ابنا سبھینندیا سے ہمچا منچا ریا یہ سورج پارٹی کو کسی نے پاگل بنا دیا ہے جسے ہمیں ایسٹی سے کہتے ہیں اس کے گاؤں میں آیا ہے اور یہ گائب کدھر ہوا مجھے پتہ نہیں اور آ گیا دیکھیں مجھے معلوم ہے یس پہچالی ہے اور یہ اڑایا اس بار گین لیکن پیلڈر موجود میٹ پکل کی شیطر میں بڑی آسے ترکشن میرنگیز گین کے اوپر ایک اور سکور آگئی دس دویا ہی آنکڑا بورڈ کے اوپر جب اور دس تھی ایک فلند لائٹ تو سنمان نے ہمچے دیپک شیل کے سای بھی انسا منچار آگمند انسا ہمیں کرتا ہے شبت سمنا نے ہر دکھر دکھر دکھ ساغت یہ بیک چا باتے نریش بھائی کالیلات کا اسمان چھکا ٹھوک دیجئے نریش بھائی ٹھکم ٹھوک کے لئے مجبور تھے شروع سے انہوں نے دیکھا دیماغ کا استعمال کیا جیسے کراک بیل سے میڈ میکن کے اوپر اتنا لمبا چھکا داگ دیا وہنہ سکور دھیرے سے آگے نہیں آگے ہی چلتا گیا سونا ٹوس کے لئے ورچے ہو لے کپتان اور موانج کپتان آئی ہے سنمان ڈیا پریج بھائی آنا بھیڈنٹی ایسر آپنا ہمچہ ویاست پیٹا ہو رہا نکیز آپنا کھیلنا رہا سر پرند تطوری آپنا ہمچہ ویاست پیٹا ہو رہا ہمیں اس پیلنٹی ہے نریش بھائی کیچ آؤٹ نریش بھائی آب پس گئے کراس ایکل سے اپنے کھیلنے کا پریاز کیا شاٹ پائنڈ کو چوکت چوکتے دبوچ لیا اور سولہ پہ پہلا بھیڈ سولہ رنگ پہ لگ بہت دیکھا جائے یا پہلا وہ رکھت موچ چکا ہے اکتیس کا ٹارگیٹ پریج بھائی آپ کا حردگار دیکھ ساگت یہی ہے دوستی یہی ہے پریم کتنا پھڑا کا دیکھے رنگین پھڑا کا پھڑ گیا ہے اسمان میں مہمان ہمارے بھگوان کے سمانے اور آتی تھی دیو بھوو یہ بھارتی اور سنسکتے کا ایک سندر آدر شہے اسے نے راج کپور صاحب جید ایک بات کہی تھی مہمان جو ہمارا ہوتا ہے وہ جان سے پیارا ہوتا ہے ہمارے رائے گر جلدے کے اندر مہمان کوئی بھی آجا ہے اس کا سوقت ایسا کرتے ہیں کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں سریج جی پاڑی لائے اور سکوڑے سوڑے 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 نقصان پہ اور نہیں گئن باش وہ پہندر پاڑی دوسرا اور جاری ہے آج جائے سی رام جائے سی رام اور جائے سی رام ہندوستان میں رگکول ریت صدا چلی آئی پران جائے لیکن وچن جائے آج پرابو رام چندر جی کا مندیر اور پوری ترے سے دیکھئے آج دھا میں ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے بولا جائے سی رام سریج جی پاڑی لیکن لیکن آپ شٹائک کے اوپر ہے راجش گائکر بایا کی بلے بازے اور گین باز ہوں گے اس بار دیکھا جائے بھپندر پاڑی پندرہ روڑوں کی جھروت جیتنے کے لئے آٹھرہ چینڈوں اور پندرہ داوار اس بار گھمانے کی کوشش کی تھی لیکن دیگین دیشا سے بھٹک کئی ہے وائٹ گوشت کیا کاکڑی جینے اور اتری کرنوں کے ساتھ سکور مہنچ آئے سترہ موسٹ آج یہ پھونٹی بس والوں کا دھما کا اور جیتنے کے لیے سترہ بول چودر رن چاہیے اس بار یہ دیکھی یہ اپیل کی تھی دیوان کی تھی اور اسی کے ساتھ لیک بھی پور اس بار دیکھا جائے ویکنٹ کے سامنے آئے امپائر سامت ہو گئے اور اسی کے ساتھ یا بیلولی ٹیم کو جھٹکا لگا اور راجش گائی کر ایک رن مرہ کے بیک ٹو دک آؤٹ اور سکور دیکھا جائے میرے سام سے سترہ رن لس اپن بکٹ سچن جی نے بلے بجائے سچن جی تانڈیل چار نمبر کے اور بلے باجی کرنے کے لیے سترہ پہ خطرہ بائٹ چکا ہے بیلولی ٹیم جیتنے کے لیے چودہ رنوں کی جورتی فاکیا کھلاڑی ہے اسی مارے کا کی نزدھی کے لنوں پر لنوں پر لنوں پر لنے دیپ میڈوکٹ ہے اور دیپ سکر لے کی چلو ٹاوس کرنے کے لیے یہ ورچ وول ہے اور وہاں جی کپتان آئیے تس سرمان نے ہمچے پریش بھائی نا بنانتی کرتے کہ آپ نے شباستے اپن کروں گیا تاس سامنا سیل وہاں جی ورسے سا ورچ وول ہے دونی ٹیم لہا خوبصہ رہا سوگے چا پریش بھائی آنچہ شباستے ہوتے نانے پہ کچھا کول اس بار سیدھے بھلے سے کھیل دی جائے ایک سنگل جرور ملے گا دوسرے کے لئے پلٹنے کے کوشش اور یہ نانٹ کا خطرہ بن سکتا ہے میرے ہساں سے کیا ہے امپائر واق مانے اور آؤٹ آتم گھاتی رن سوسائٹ کھڑے بہت ہی شاندار اور اسے کے ساتھ تیسرا وکیٹ گر چکا ہے پروین بھائی ان کے شباستے ہوئی ٹاوس پریش بھائی ان کے شباستے ہوئی ٹاوس اور پریش بھائی آپ کو دیکھنے کے بعد اندیگے صاحب کی یادہ گئی ملکل اور اسی بھی اس لگ بہت دیکھا جائے تین وکیٹی رن لینہ نہیں چانا تھا لیکن یہ آت مگا تھی رن سچن جی آپ تو تو میں میں کر رہا تھا اور ایسا ہی تو تو میں میں کرتے سمید لکھنوں کے جناب صاحب کی ٹرین بھی چھوٹ گئی تھی اور ری بھلے با جارے ایک ناچھ اور گئی جیتنے کے لئے رن چاہیے چودہ تیرہ رنوں کی جرہ تھی اور پندرہ گیندے شے شے اور کیا کہ ہمباجین ہنگاو کی بھی چل رہی بہت ہی بڑیا میں تاریف کر رہا ہوں کی میں اس کو جیتنا تو بکٹ نکالنا چاہیے پھلڑنگ ڈیپارمنٹ بھی اچھا چل رہا ہے لیکن آپ سٹرائک کے اوپر اس بار دیکھا جائے ایک ناچھ ایک ناچھی چور کے سٹرائک کے اوپر بپہ اندر پانیر کے آگلی مال اور دو بکٹ سے ایک ناپ راؤنڈ بکٹ سے اور اس کو کھیل دیا ہے ایٹی پیکس ٹاکور کے اوپر حل کے ہاتھوں سے زیروں کھیل دیا تھا اور ایک سنگل میں دے گا دوسرا رنوں نے آرام کے ساتھ پورا کر دیا گوڈ رننگ بیٹوین دے ویکیٹ دو کے ساتھ ایک ناچھ چورگے نے خود کا کاتھ اوپن کر دیا دو کے ساتھ بیلولی ٹیم کا سکور بہنچا ہے بیس تین میکر کے نقصان پہ اور جیتنے کے لئے میرے حساب سے گیارہ رنوں کی جرہ تھی چودہ مال چودہ چینڈو آنے ویجائے ساتھی اکردہ آنچی کرتا ہے چھت مال ہاں ساتھ اپیل ہاں ساتھ دیکھیں کتنی چور سے اپیل ہو رہی ہے ایمپائر سائمت نہیں ہے اپیل کرنے کی دو ہی جگہ ایک ایک کرکٹ کا میدان اور ایک ایک کورٹ باقی اپیل کدھر نہیں ہے کیا دباؤ والی ہنڈر پیشے والی اپیل آئی تھی بہترین گین با جی خوبصورت ڈیلے گین با جی مپندر جی کی آکری گین شیش گیارہ رنچ آئی ایک ناچ جی کروس بیٹ سے کھلنے کی کوشش کی تھی ہوگا اور دون شککان انتر بیلولی سنگا چی دھاؤ سنگیا ہے تھی 20 تین گڑی بعد 20 ویجائے ساتھی آتا ماتر بار آچ چینڈو آنے آکر دھاؤنچی گرچ گروبہ بیلے موسیقی موسیقی ان کا ایک واقع تھا جنگلہ ترون واغاشی آنی ماجاشی اپلا واد سالنار نائی دھرمویر آنند دیگے ساہب ان کے سمروٹی کون کوٹی کوٹی پرنام کر رہے ہیں وینتی ہے کب ہمپائر کو کسوڑا سپیڈ اپ کیجئے بولر چوائس کیجئے کپتان کو سوچید کر رہا ہوکچی زیادہ وقت برباد پت کیجئے بارہ چینڈو ویجائے سڑی آکرہ دھوان چی گرلز دتہ جی گینبا جی کرنے کے لئے آچکے جن سے کافی امیت دتہ بغت جی گینبا جی کرنے کے لئے آچکے بارہ چینڈو اور جی ویجائے سڑی آکرہ دھوان چی گرلز بائیات کے بلے بارہ چٹائک اوپر اس بار دیکھا جائے تو سچینہ سوریش پاٹی اس بار دیکھا جائے چٹائک اوپر بائیات کے کھونکار بلے بارہ چی وینتی کرتے ننگاؤں کپتان دیکھیں آپ وہ گھڑی لگائی ہے اس کے اوپر بھی نجر ڈالی ہے اور ایک بار بہتری شو آٹ لیکن اس بار ایک سٹک اور کے اوپر کھلاڑی تائنا تھے ایک سنگل ملے گا اور ایک سنگل کے ساتھ سکور آگے ایک کئیس گیارہ بول دس رن اکرہ چندو دادا اکرہ چندو مجھے دادا وانچی گرچ ایک نا چور کے شٹائک اوپر پریڈنگ میں پریورتن جرور ہو رہے کیونکہ دایا بھائیہ کامبنیشن اس کا مطلب لیپٹی اور رائٹی اور اس بار اوز دیٹ اپیل کی تھی اپیل کی تھی اور آؤٹ دیکھئے کیونکہ اس بار دیکھا جائے جو پیر پپنگ کری سے دور نکلا ہوائے اور وکیٹ کی پیگنگ نے بڑیا وکیٹ کیپنگ کا مزاہرہ پیش کیا ایک ایک وکیٹ کی پر ایک ایک ٹیم میں بڑی آئینہ ہوتا ہے اور اس کی جو نظر ہوتی ہے اور بات کی جیسی ہوتی ہے جھٹکہ ملا وکیٹ نمبر چاہو تاڑی سنگروم میں اس بار دیکھا جائے ٹھوک دیجئے سنالا باتی ہے سنالا باتی ہے جیتنے کے لیے دس مول دس دہ چینڈو دہ دھا ہوا دتا جی بھگت جی آپ ٹائم کے ساتھ چلیے بینتی آپ کو یہ تو ایک کلاڑے آپ کو اندر آلانا پڑے گا آو اس تیارڈا پیل آؤٹ کوٹ بیائنڈ دتا جی نے آگ لگائی میدان کے اندر بیتنی گھوپسردی کے ساتھ کاتی لانا پردی جن ٹھوک دی جائے دتا صاحب اگر ایک بگیٹ لیتے ہیں تو آپ کو لگباد ہیٹری کے لیے پانچ سو روپے کہی نامیں سنیل تانڈیر آج چکے میدان کے اندر امپار کے دوڑی پہلے کرتے ہیں ابھی کرکٹ کھینے کے تیار ہیں کھا دھرنا گین باجی دتا جی وارڈے گین باجی اور مہندرے پاڑیل جی والو لین کا آکمل ہو چکا ان کا بھی ہمارتی کردک ساگت کر رہے آئیے منچ کے اوپر کیا میچ آئیے حسین ستیدی میں میچ واہ بھائیسہ وصل یہ ینگ سٹاروں کو کہہ رہا ہوں کہ ہمت ہے دھاؤ میں اس دیکھنے کے لیے کئی سے پھوٹی بچ والے کھیلے دیکھو بکٹ کپر کی تاریف کرنا پڑے گی کون ہے بکٹ کپر کیرن بھائی جبردست اور کتنا کلوزے دیکھئے شروع سے کلوزنگ کی بھی کرتے ہیں اور یہ دیکھئے کھلنے کی کوشش کی تھی اچھی گین بھائی کپٹان ڈکتہ بھگت کی بان کے رکھا ہوا ہے جنجیر بھیکی ہوئی پہیر کے اندرہ گئی دیا ہنمت رنچائی آٹھ بول دس وارڈ اگین بھائی چار گیندے ختم ہو گئی کٹ کٹنے کا پریاس وارڈ اگین بھائی کٹ ہو ری بال کٹ ہو ری دیکھئے پڑنے کے بعد کلوزنگ کی بھیکٹ کی پر اس کو چھوڑتا نہیں ہے بھیکٹ کی پر اس کو سہی مائنس سے پکڑ رہا ہے دباؤ اندر پی سے دباؤ بیلولی کی ٹیم کیوں پڑھ آ چکے چکمہ دیا سنیل تانڈل جی کو دو گیندے آئے سی اس بار دیکھا جائے پولیس نے کٹ کی آئے مہیر ہی اس بار دیکھا جائے دباؤ بھڑتا ہی جا رہا ہے سات گیندے جیتنے کے لئے دس رن میں نے شروع میں کہی دیا کرکٹ آنے چوتان سے بھرا ہوا کھیلے جب تک آخری بھائی پھیکی نہیں جاتی تب تک کرکٹ پہ کوئی بھوشوانی دہرہ ہی نہیں جاتی آخری ایک گیند شیش سات بھائی جیتنے کے لئے دس رن مینہ جی ماترین کا آکمل ہو چکے ان کا اردک ساغت شاندار گینبا جی تتہ باڑی بھگت کی اس بار خراس بیٹ سے کھیل ہوئا شاڈ ہے آڈا بھلا چلایا سنگل ملے گا دوسری گرے پرد چکے خترہ آخری 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 یا کراس بیٹ سے سنیل تانڈے نے جرور کھیلا تھا لیکن سیما رکھا کے نزدیکی پیلٹر موجود تھا انہوں نے ڈائریک تھوڑ وکٹ وکٹ کے پاس سپان جی پاڈیل نی بھلے باچ اواز ہے مہا دیو گھڑ کے ساپکا لیکن دیکھیں دوسرے میچ کے لیے میچ سائی ٹائم کے اوپر چننا چھایے اور ریڈی رائے جنہوں نے ٹوس دیتا ہے ورچولی ٹیم نے ٹوس دیتا ہے لیکن یہاں جیتنے کے لیے چھے گے اندوں میں نو رن چاہیے ساچ اندوں وجہ چاہیے نو دوا بول رائے کرن کھٹلے کرن کھٹلے کے سامنے بھلے باچ ہے اس بار دیکھا جائے سوریش سوریش پاڈیل اور نئے بھلے باچ آئے سوپان پاڈیل چھے باال جیتنے کے لیے نو رن یہ دیکھیں گھڑ باال صحیح پاپر لیند کے اوپر گین اسے کہتے جلوہ گیندبا جی کا دفتہ جی کے پاس یہ کرن جائے لیکن آپ پہلوں لے ٹیم کو آکرمن کرنا ہے جیتنے کے لیے پاچ باال میں نو چاہیے ایک چھکا آگیا ہے نا تو میلس کا روپ بدل جائے گا پاسا پلٹنا چاہیے لیکن گیندبا جی میں کیا گیندبا جی گھا تک چھے وارڈ وارڈ اکین باال جی سنی جی پاڈیل کے لیے انگلی محال اور ہوا میں کیا چھ او گھڑ کیا چھپس کرنے کے اوپر یا پوری تیرا سے جنجیر پھیکتی ہے آرے اور چارے پرستیتی کٹین ملولی ٹیم کی دیا ہے ڈیپینڈ سکور جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو اسے آسان مک سمجھو انیس سو تیرہ سی کے بیشے کب میں فائنل میں ویشت انڈیس کو لگ رہا تھا ایک سو چاورہ سکور ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے ہندوستان کی گیندبا جی چلی اور ویشت انڈیس کو تیسرا ورلڈ کپ لینے سے روک لیا کپل دیو صاحب کی سینہ لیا وہ ہندوستان کی گیندبا جی چھلی بندے جی گئے بایدان کے اندر چار بال جیتنے کے لئے نورن چاہیے ہمت حرومات ایک آن چھکا آ گیا نا تو سمجھ جائیے میاد میں مزا سکتا ہے بیلولی کا کھیما پوری ترسے شانت ہو چکا ہے سنت آیا ہے کھیما کے اندر لیکن کیا گیندبا جی کا جلوہ جلوہ ہے چمبیس سکنزا کسی ہوئی کہ اندبا جی چھل رہی ہے یہ دیکھئے جلدی بھنتی کرتے ہیں دتا جی آپ بہت ٹائم پاس لے رہے اتنا نئی چھلے گا بھنتی آپ کو اور آپ کو اگر اس طرح سے چلے گا تو بھرابر نہیں کتنا بھلڈنگ لگا آپ کو سمجھ نہ چاہیے تپاک سے کام شروع کریں نئی چاہر بال جیتنے کے لیے نو رن چاہیے بندیا اس بار شوڑ اچھا سامنے شٹروک لیکن نا بھی شپ میں کھیلا ہوا اس بار 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 فس گئے موقعات میں آیا تھا لیکن تھوڑی سیز بار دیکھا جائے رن نینے کے چکر میں میس سینڈنگ چلی تھی لیکن ایک سنگل کے ساتھ سکور پہنچے بیلولی ٹیم کا تئیس کے گھر میں جیتنے کے لئے تین مار آٹھ رنوں کی جورت ہے یہ محس کو سبھی بیلولی کے لوگ دیکھے ہوں گے ہمارے درش بڑے بندوں سب بھی دیکھے ہوں گے ہمارے دارکار انتور کے سر بھی دیکھے ہوں گے کہ کیا ستھی آگئی محس میں دیکھئے اگر اس محس کا پاسا پلٹنا چاہیے تو ایک چکا آنا ہی چاہیے آنے والے لگبا دیکھے تین مال میں جیتنے کے لئے آٹھ رنوں کی جورت ہے سوپانجی شٹائک کے اوپر ہیران کھوٹلے کی گین بازی بہت ہی بڑی آج چر رہیے تین مال ستھ با دیکھا جائے آٹھ رن جائے جیتنے کے لئے رائٹا مورد بھی کٹ سوپانجی تیارے اس باہر کھڑے کھڑے اس ٹھوک کو جروہ کھیل دیا آئے سنگل ملے گا ایک اور اسی کے ساتھ لگبا دیکھا جائے کھڑا آپ تھرو اور یہ دو دو رنوں کے ساتھ سکور آگئی ٹین ٹی پائے دو سنگ پنچ ویس دون چندو ویجے ساتھی ساتھ آوا دون چندو ویجے ساتھی ساتھ آوا دو بول میں ایک کیا شروعات کی نریش پٹن لیں کڑک شروعات کی تھی پانچ گیندہ میں انہوں نے پندرہ رن پہلے اور میں ہی سولہ رن لائے تھے لیکن نریش جی باہر جانے کے بعد ستیتی تھوڑی سی بھینکر کٹین بن گئی دو بول جیتنے کے لئے چھہرن چاہیے کیا چھککا جڑے گا چھککا مانے گا کون جیتے گا کرو یہ بار دیکھا یہ رہا تھا پککا دو ایسا دھککا لگو ایسا چھککا اس بار ہوا میں جو ریکش تک اور کے اوپر ایک اس کے ساتھ دوسرے کے لئے پیلٹ چکے دو ہورن پورے ہونے جا رہے گھنڈ رنڈنگ بیٹن دو تیسرے کے لئے پیلٹ رن آؤڈ کا موکہ یا ہوگا اور اسی بیچ دو رن تیسرے رن آت مگاتی سابت ہوا اور دو رنوں کے ساتھ بیلولی ٹیم کا سکور ہے ستائیس ایک بول جیتنے کے لئے چار رن سپیڈ اپ کیجئے بھینٹی ایک بول جیتنے کے لئے چار رن چاہیے کمپرسری چیسنگ ہے اس کا مطلب کچھ بھی کر کے یا بیلولی ٹیم کو پونڈری مارنا ہے چھککا مارنا ہے چار رن دوڑ کے پورا کرنا ہے اگر یہ گین ڈاڈ چلی گئی اس گین کیا پتی اندر نہ آئے تو بھی دیکھا جائے نانگاو جیت جائے گی تو کون سی ٹیم جیتے کی نانگاو یا بیلولی بیلولی یا نانگاو یہ پربو ہی جانے دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن دونوں ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ ہار ماننے کے لئے تیار نہیں ہے پربو سیرام ہی جانے اس ٹورنمنٹ سے کون باہر جائے گا بندیا واسطہ فلم کی یاد کرو اور سپیڈ اپ کے لئے آخری بول جیتنے کے لئے چار رن کون جیتے گا بیلولی یا نانگاو نانگاو بیلولی دونوں ٹیم ایک ساکڑاو پر لگے ہوئی ہے کانٹکے ٹککر کا مقابرہ بانڈری مارے گے تو بیلولی جیتے گی اور اس بارے گین ڈاڈ چلی گئی تو نانگاو جیتے گی شوڈ اچھا ہے ایک سنگل جرون ملے گا دوسرا ہو سکتا ہے پورا لیکن یہ مات جیتنا کٹن ہو گیا اور جیت کا ڈنگا بجائے نانگاو ٹیم نے ہرڈ لگ بیلولی ٹیم چلیے ورچولی ٹیم آپ کا ڈیشیزن کیا ہے آپ ترنت ہمیں بتائیے ہرڈ لگ ہرڈ لگ بیلولی ٹیم ہوتا ہے کرکٹ میں کرکٹ ایسا کھیلی ہے لیکن بہت ہی بڑیا شروعات نیرے جی نے کی تھی لیکن انت میں جیت کو بللہ اس بارے رجی جا اب کبھی نہیں چلا اس ٹائم ہوتا ہے اگر تھوڑا سا چھوڑا ٹارگیٹ جرور تھا جیت نانگاو نے حاصل کیا بیلولی ٹیم بھی ایک دھاکٹی میں رائیگر جلے کے اندر پورٹ بس کی لیکن آج سامنے والی ٹیم کا پڑھنا بھاری ہے اس لیے نانگاو نے جیت حاصل کیا ہے آگے جیسا میکروپن کو بدلہ ہوں گا مینگرہ جی ماں تھا ہے نانگاو نے پورٹ بتانے والی ٹیم کو